ڈینگی ریسرچ گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر سعید اکتر کی سربراہی میں ڈاکٹر نمان احمد ڈاکٹر محمد اکتر ڈاکٹر رفیق محمد زہی اور جویز سمی نے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور وہاں کھڑے بارش کے پانی کا جائزہ لیا ڈینگی ریسرچ گروپ نے بارشی پانی میں کیولکس لاروے کی مجودگی کی تصدیق کی جس کے بعد اس کے خاتمے کے لیے ڈیلٹا میتھرین سپریے کیا گیا ڈاکٹر سعید اکتر نے بتایا کہ کیولکس لاروے کا ڈینگی سے کوئی تعلق نہیں پنجاب یونیورسٹی ہیل سینٹر کے میڈیکل آفیسر اور ڈینگی ریسرچ گروپ کے ممبر ڈاکٹر نمان احمد کا کہنا ہے کہ ہمریجک فیور دینگی فیور سے زیادہ خطرناک ہے تاہم ڈینگی کی علامات ظاہر ہونے پر مستنی ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا چاہیے بغیر تشکیز کے کوئی بھی میڈیسن نہیں لینی چاہیے ڈینگی فیور دو قسم کا ہوتا ہے ایک ڈینگی فیور ہے سمپل اور ایک ڈینگی ہمریجک فیور ہے لوگوں کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈینگی فیور ہے تو اس میں پینک ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اپنے نزدیک ترین ڈاکٹر سے علاج کے لیے اور ہدایات کے لیے رجوع کرنا چاہیے اس میں خود سے کوئی عدویات استعمال نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر بروفن، پونسٹون، ڈسپرین، ایسپرین وغیرہ بلکل استعمال نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر صحیح دکتر کا کہنا تھا کہ ڈینگی اور کیولکس کے انڈوں کو لیبوٹری میں تشکیز کیے بینا ان کے متعلق مکمل معلومات نہیں مل سکتی تاہم ڈینگی اور کیولکس لاروے میں فرق ممکن ہے کیمرمن حافظ بابر کے ساتھ یاسر ارفات سیٹی فوٹی ٹو